موسیقی ہیلو جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ جانشیر بھی ٹھیک ہے نک نیم ان کا جانی ہے اور جانو میں ان دونوں نیم سے انہیں بلاتی ہوں جانی یا جانو تو آپ کے لیے تو جانشیری ہوں گے ظاہر ہے اچھا جی تو جناب آج یہ والی ویڈیو یہ بہت ہی انفرمیٹیو ہے آپ سب کے لیے ان دونوں چیزوں سے کیا ہونے والا ہے بدام سے اور کشمش سے اسے میں آپ کو دونوں چیزوں سے ملا کر ایک بہت ہی زبردستی چیز بتانے لگی ہوں جس کے لیے آپ کو میری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہوگی ٹھیک ہے یہ ہے جی بدام اگر کچھ لوگ نہیں جانتے تو انہیں پتہ لگ جائے گا جسٹ کڈنگ سب کوئی پتا ہے کہ یہ بدام ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے کشمش یہ بھی اگر کوئی نہیں جانتا تو اس کو بھی پتہ لگ جائے گا لیکن یار مزاک کر رہی ہوں یہ دونوں چیزیں تو بہت ہی عام ہیں سب کوئی پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے اچھا جو اسے میں آپ کو بتانے لگی ہوں ایک ریمیڈی سمجھ لیں آپ ٹھیک ہے انٹرنل یوز کے لیے اور اس کا ایفیکٹ آپ کو ایکسٹرنلی بھی فیل ہوگا یہ بہت ہی اچھا ہے بہت ہی اچھا ہے اور آپ کو اس کے جو ہیں نا ہنڈر پرسنٹ ریزلٹس شو ہوں گے تو پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ تھینکیو سو مچ یار آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو بہت لائک کر رہے ہیں اور ہمیں ویوز بھی ماشاء اللہ سے بہت اچھے مل رہے ہیں آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے تو ہی ہم گروہ کریں گے اور انشاءاللہ اسی طرح آپ لوگوں کے لئے بہت اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آئیں گے اور اگر اب تک کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یار سبسکرائب بھی کریں بل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز مل سکیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو یار انہیں لائک بھی کریں کومنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور اگر آپ کو کچھ اچھا نہ لگ رہا ہو یا کچھ اچھا بھی لگ رہا ہے تو ہمیں کومنٹ میں ضرور بتایا کریں اور اگر آپ سب کا بہت بہت شکریہ بادام کے فائدوں سے تو سب ہی واقف ہیں کہ بادام کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں یہ آپ کے دماغ کو بھی طاقت دیتا ہے جسم کی کمزوری کو بھی ختم کرتا ہے اور آپ کا ہیئر فال بھی کم ہو جاتا ہے اگر آپ کو پانی میں سوکٹ کر کے اور صبح ان کی چھل کے اتار کر کھایا جائے تو ٹھیک ہے نا اور کشمش کے فائدے بہت کم لوگوں کو پتا ہے کیونکہ یہ چیز میں نے یوز کی ہے اور میں ہزبن کو بھی یوز کرواتی ہوں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں یہ دیکھیں جی یہ کشمش ہے ٹھیک ہے نا اچھا اب ان دونوں کا وہ ملا کر جو ایک ریمیڈی بننے والی ہے نا وہ ہے اصل چیز ٹھیک ہے اور آپ نے کوئی بھی پوائنٹ مس نہیں کرنا ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا میں کیا کرتی ہوں میں نہ ان دونوں چیزوں کو اچھے سے دھو کرنا یہ آپ کی مرضی ہے ویسے تو بادام کہتے ہیں کہ اور نمبرز میں کھانے چاہیے 11 ہو یا 9 ہو یا 7 ہو ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ نے ایک جانے کے لیے بھی گونے ہے یا دو کے لیے تو وہ آپ اپنی مرضی سے دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے نا اور کشمش اٹ لیسٹ اتنی ہونی چاہیے کہ 30 سے 35 دانے اس کے لازمی ہونے چاہیے for 1% ٹھیک ہے اچھا میں ابھی آپ کو 1% کے لیے بتا رہی ہوں تو اگر آپ نے دو کے لیے کرنا ہو تو وہ آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا جو میں بتانے لگی ہوں ریمیڈی سب سے پہلے میں آپ کو اس کے فائدے بتاتی ہوں ٹھیک ہے اگر کسی کو ویکنس ہے بہت زیادہ ویکنس رہتی ہے فٹیگ رہتی ہے کوئی جلدی تھکنے لگ جاتا ہے چاہے وہ میل ہو یا فی میل ہو اور کسی کو بلڈ کی کمی ہے بلڈ نہیں بن رہا ٹھیک ہے اور یعنی کہ آپ کی آپ کو مطلب جسم میں کسی قسم کی بھی کمزوری ہے تو یہ دو چیزیں استعمال کرنے سے جس طرح میں بتا رہی ہوں اس طرح سے تو یہ آپ کی 15 to 20 ڈیز میں آپ کو اس کا میکسیمم ریزلٹ ملے گا ٹھیک ہے اور جو میں بتانے لگی ہوں آپ نے یہ یوز کر کے 20 ڈیز بعد مجھے ریویو بھی دینا ہے ٹھیک ہے لازمی مجھے دیجئے گا تاکہ مجھے پتا لگے کہ میری بتائی ہوئی ریمیڈی آپ لوگوں کے لئے کتنی بینیفیشیل ہے اچھا یہ ریمیڈی میرے بابا کو کسی نے بتائی تھی اور جس نے بتائی تھی وہ میرے دادا بھو کے دوست تھے یعنی کہ بہت ہی یوں سمجھ لیں ایجیڈ آدمی جو ہوتے ہیں نا ان کو تو زندگی کے تجربے بھی بہت ہوتے ہیں اور ان کو نسخے بھی بہت سارے پتا ہوتے ہیں تو انہوں نے بتایا تھا یہ اگر استعمال کریں تو اس سے جسم کی جو ویکنس ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے جو آپ جلدی تھکنے لگ جاتے ہیں وہ بھی دور ہو جاتا ہے اور اگر کسی کا بلڈ نہیں بن رہا بلڈ کی کمی ہے تو وہ بھی دور ہو جاتی ہے اور سب سے مین چیز یہ بلڈ کو پیوری فائے کرتی ہے کشمش ٹھیک ہے نا آپ کے بلڈ سے جو فضول چیزیں ہوتی ہیں جو ٹاکسنز ہوتی ہیں جو ٹاکسک آپ یوں سمجھ لیں کہ سبسٹانسز ہوتے ہیں وہ ان سب کو ریموف کر دیتی ہے اور آپ کے بلڈ کو پیوری فائے کرتی ہے اور پھر جو پیوری فائے جب بلڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کی سکن بہت اچھی ہو جاتی ہے آپ کا کلر بھی فیر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جناب اب میں بتاتا یہ آگئی میری آور نائٹ سوکت کی ہوئی کشمش اور یہ بیدام ٹھیک ہے نا کشمش کچھ اس پوم میں ہو جاتی ہے یعنی کہ پھول جاتی ہے رات کو سوکت کرنے سے اور بیدام جو ہوتے ہیں اس کے چھلکے نرم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں چھلکا اترنے لگ جاتا ہے اچھا اب آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے صبح صبح آپ نے اٹھ کرنا پہلے تو اس کا پانی پینے ٹھیک ہے اس کے پانی پینے سے آپ کی سکن پر گلو بھی آئے گی اور آپ کی جسم کو فوری طاقت جیسے کہتے ہیں نا طاقت کا خزانہ ہے یہ ریمیڈی ٹھیک ہے آپ کو طاقت بھی ملے گی اس سے بہت زیادہ اور جیسے اس کے فائدے میں بتا چکی ہوں اس کے بہت سارے فائدے ہیں تو بادام بھی کھانے آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ دو تین بادام چھیلیں ساتھ آپ ساتھ آٹھ دانے کشمش کے لیں اور اس کو موہ میں ڈال لیں تو ان دونوں چیزوں کا کمبینیشن جب موہ میں آتا ہے نا تو بہت ہی اچھا لگتا ہے کھانے کو بار بار دل کرتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو بادام کو چھیل کر کشمش کو بھی آپ آپ ساتھ آٹھ دانے اگر جیسے اٹھا لینا اور ان سب میں آپ ایک چمچ شہد اگر مکس کر دینا شہد کے ساتھ کھائیں تو جو اس کا افیکٹیونس ہے نا اس کی وہ نہ یوں سمجھ لیں کہ ڈبل ہو جائے گی ٹھیک ہے اور وہ لیکن ہر کسی کے اپنی پسند ہوتی ہے کوئی شہد یوز کرتا ہے کوئی نہیں کرتا تو بارہل اگر آپ شہد یوز نہ بھی کریں ان دونوں چیزوں کو اگر آپ میکسیمم ٹونٹی ڈیز یوز کریں گے اس کے بعد آپ کو اس کے ہنڈرڈ پرسند ڈیزلٹس ملیں گے آپ کی بلڈ بھی بننے لگ جائے گا آپ کی سکن بھی بہت گلو کرے گی پانی کو ضائع نہیں کرنا دونوں چیزیں اگر آپ دھو کے اس کو رات کو بھی گویں گے تو صبح پانی صاف ہوگا اس کا تو پانی ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے نا پانی بھی بلڈ کو بہت پیوریفائی کرتا ہے تو یہ چیز میں بھی یوز کرتی ہوں میرے ہزبن بھی یوز کرتے ہیں تو جناب یہ تھی آج کی ریمیڈی امید ہے کہ یہ آپ کے لئے بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوگی اور اس سے آپ کو فائدہ بھی بہت زیادہ ہوگا تو میکسیمم آپ نے اس کو ٹونٹی فائیو ڈیز یوز کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ریویو بھی دینا ہے مجھے تاکہ مجھے پتہ لگے نا کہ میری ہے آپ ویڈیوز آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی آئندہ اس سے بھی زیادہ ویڈیوز آپ کے لئے بہت اچھی اچھی بناوں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے گا تینک یو چیز جو میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا بھول گئی وہ یہ ہے کہ ریکویسٹ ہے ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا کیونکہ آج کے دن میں انسان ایک دوسرے کو دعا ہی دے سکتا ہے اور دعا سے بڑا گفت ہے میرے نزدیک اور کوئی چیز نہیں ہے آپ کو پتہ ہے میری اقادت ہے میں جس سے بھی ملتی ہوں چاہے کوئی بزرگ بھی ہوتا ہے نا تو میں اسے یہ کہتی ہوں کہ نا دعاوں میں توفہ دینا میرے نزدیک اس سے بڑا توفہ کوئی نہیں ہے تو ہم اور تو کچھ دے نہیں سکتے انسان ایک دوسرے کو یا تو ہم برے لالفاظوں میں یاد کرتے ہیں یا جو بھی آج کل کا عجیب سا دور جا رہا ہے تو اس لئے دعاوں میں ضرور ایک دوسرے کو یاد رکھا کریں کیونکہ دوسرے کے مو سے نکلی بھی دعا آپ کے حق میں بہت اچھی ثابت ہو سکتی ہے اس لئے کوشش کیا کریں اپنے لئے بھی خود دعا مانگا کریں اور دوسروں سے بھی کہا کریں کہ ہمارے لئے بھی دعا کیجئے گا تو آپ لوگ ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ آپ سب کو بھی خوش رکھے ہمیشہ خوش رکھے ہر مشکل سے بچائے ہر آنے والی آفت سے محفوظ رکھے ٹھیک ہے جی دعاوں میں یاد رکھے گا اوکے جی ٹھینک یو اللہ حافظ